منظور پشتین حکومت ختم ہوتے ہی اپنا دھرنا لے کر اسلامباد پہنچ گئے یاد رہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی ایم کی حکومت کو سپورٹ کیا گزشتہ روز منظور پشتین نے اسلامباد میں جلسہ کیا اور پاک فوج یہ خلاف ایسی زبان استعمال کی کہ سب نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے ایک بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے منظور پشتین نے کہا کہ بنگالیوں نے آپ کی پترونیں اتاری تھیں لیکن ہم بنگالی نہیں اور ہم بٹھان بلوچ آپ کی چمڑی اتار لیں گے یاد رہے کہ اسی پشتون مومنٹ کے حمایتی لوگ پی ڈی ایم کی حکومت کی حمایت کرنے والے اور انہیں ووٹ ڈالنے والوں میں شامل تھے جیسے ہی اقتدار ختم ہوا تو پھر اپنا منجن بیچنے کے لیے باہر نکلائے ہیں اس ساری صورتحال پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کے مطالبات اور طریقہ کار جائز ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کیجئے گا منظور پشتین کی اس تقریر پر سوشل ویڈیا صارفین نے اپنے رد عمل دیا اور کہا کہ جو دانشور نو مائی کے بعد فوج کی محبت میں مبتلا تھے آخر اب وہ کہاں گئے یہ دانشور کیوں ستو پی کر سوئے ہیں جو لوگ شباز گل کو عبرت کا نشان بنا رہے تھے وہ اب منظور پشتین کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کر رہے ان کے حامیوں اور سپورٹرز کے خلاف کاروائی کی گئی اس پر رزوان گلزائی نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دانشور جو نو مائی کے بعد اچانک پاک فوج کی حمایت میں مبتلا ہو کر سامنے آ گئے تھے کیا انہوں نے پی ٹی ایم کے جلسے میں دہشت گردی کے پیچھے وردی کے نعرے نہیں سنے انہوں نے اس کی مضمت کی کور کمانڈر کے گھر کو مقام مقدس قرار دینے والے اور پھر سیاسی جماعتوں کے کسی رہنما نے کل کے جلسے میں جی ایچ کیو کو دہشت گردوں کا گھر قرار دینے پر کوئی پریس کونفرنس ہی نہیں کی پی ڈی ایم حکومت نے افواج سے محبت کے جذبے کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی کہ شاید اس طرح عمران خان گیم سے آؤٹ ہوں اور ان کو خالی میدان ملچائے لیکن باقی کاموں کی طرح اس میں بھی بری طرح نکام ہوئے بھگز سے بھرے جالی دانشوروں کی منافقت بھی یوں آیا ہو گئی ہے اس پر سوشل میڈیا پر کئی طرح کے تفسرے کیے جا رہے ہیں معروف صحافی صدیق جان نے کہا کہ اگر پی ٹی ایم اور ریاست کے درمیان تعلقات ٹھیک ہو چکے ہیں ان کو جلسہ کرنے کی سہولت دی گئی ہے اگر تحریک لبیک اب حکومت کو کسی ملک سفیر کو نکالنے یا پیٹرول کی قیمت کو کم کرنے پر لانگ مارچ کی دھمکی نہیں دیتی تو ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے ورنہ سابق وزیراعظم عمران خان کے دور میں ساڑھے تین برس ٹی ایل پی اور پی ٹی ایم مسلسل حکومت کے لیے مسئلہ ہی بنے رہے معروف صحافی عمران بھٹی نے کہا کہ کل اسلامباد میں پاک فوج کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی جو نعرے بلند کیے گئے اس پر پیرا شوٹر نام نہاد دانشور نام نہاد انکرز ستو پی کر کیوں سوئے ہیں ان کی صحافتی ذمہ داری کہاں کھو گئی ہے ان کی غیرت کہاں چلی گئی کیا یہ لوگ پاک فوج کے خلاف اس پروپیگنڈے کو سپورٹ کر رہے ہیں